آپ کے ساتھ انوراگ مسکان دلتال چھار سال کے گریجویشن کورس پر اڑے ڈلی یونیورسٹی کے کلپتی دینے سنگھ اڑے ہوئے تھے جبکہ یو جی سی نے کورس کو تین سال کا کرنے کو کہا تھا یو جی سی سے اسی کھینچتان کی وجہ سے دینے سنگھ نے استیفہ دینے کا من بنایا تھا مالکہ کلپتی کا استیفہ نہیں ہوا ہے لیکن دوپہر میں جب استیفے کی خبر ہوئی تو چاتر سنگٹھنوں نے جشت منانا شروع کر دیا یونیورسٹی کیمپس میں مٹھائیاں باٹی گئی اور ایک دوسرے کو بدھائیاں بھی دی جانے لگی کلپتی دینے سنگھ کے سی پی کے خبر اڑتے ہی اس کا خریدٹ لینے کی ہور بھی مچ گئی اے وی وی پی نے کیمپس میں جشت منانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ ان کے سنگھرش کی جیت ہے اے وی وی پی نے جلد سے جلد چار سال کے گریجویشن کورس کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر ڈیو میں پردرشن بھی کیا ہے وی وی پی کے سدس کے آرٹس فیکلٹی کے مین گیٹ پر جا چاڑھے اور بینر بھی لہر آئے وہیں دلی یونیورسٹی کے کلپتی دینے سنگھ کے سی پی کی خبر اڑنے پر کیمپس میں آئیسہ سمیت کئی دوسرے چھاتر سنگٹنوں نے بھی جشت منانا شروع کر دیا آئیسہ کے سدس سے نوتی دنیش سنگھ کی گرفتاری کی مانگ بھی کر ڈالی نیشنل ڈیمکراتک ٹیچر دلی یونیورسٹی کے کلپتی دینے سنگھ کے سی پی کی خبر اڑنے پر کیمپس میں آئیسہ سمیت کئی دوسرے چھاتر سنگٹنوں نے بھی جشت منانا شروع کر دیا آئیسہ کے سدس سے نوتی دنیش سنگھ کی گرفتاری کی مانگ بھی کر ڈالی نیشنل ڈیمکراتک ٹیچرز فاؤنڈیشن نے دنیش سنگھ پر گمدی داروپ لگاتے ہوئے ان کے خلاف جانچ کی مانگ کی ہے ایڈیٹی ایف کے اندر کپا ہی نے کہا کہ کلپتی کے پورے کارکال کی جان چھونی چاہیے چار سال کے کورس پر مچے گھماسان کے بیچ یو جی سی نے دلی یونیورسٹی کے لیے نیا نردیش جارے کر دیا ہے اس نردیش کے مطابق کالیجوں کو تین سال کے کورس میں پرویش پرکیا شروع کرنے کو کہا گیا ہے اس بیچ دلی یونیورسٹی کے گریجویشن کورس کو لے کر جاری ویبات کے بیچ ایک فامولے کو لے کر بات ہو رہی سوطروں سے خبر ہے کہ بی اور بی کوم کے کورس کو تین سال کا اور بی ایس سی کو چار سال کر رکھنے پر ویچار ہو رہا دلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کئی چھاتر بھٹک رہے ہیں ان میں ایک چھاتر منیش کمار بھی ہے جسے سی بی ایس سی میں ایک 93 فیصدی نمبر آئے تھے اور خود ایش آرڈی منتری اس بیٹی ایرانی نے انہیں پتر لے کر بڑھائی دی تھی دلی یونیورسٹی اور یو جی سی کے بیچ چل رہے ہیں بیوات کے چلتے چھاتروں کے ساتھ ساتھ ان کے ابھی واوک بھی پریشان ہیں دور دور سے آئیے ابھی واوک چاہتے ہیں کہ جلد حل نکلے اور بچوں کا ایڈمیشن شروع ہو اپنے بچے کا ایڈمیشن کے لیے آیا تھا ریشہ سن ہوئی تھی 85 پرسن ہے لیکیسی اور یہ دیو کا جو ایمبرشیٹی کا جو اپنے اپنے تناؤں ہیں نس یو آئی نے چار سال کے گریجویشن کورس کے خلاق موچا کھولتے ہوئے دلی یونیورسٹی کے کیمپس میں پردرشن کیا آرٹس فیکلٹی کے پاس نس یو آئی کے صدر سے سڑک پر بھی بیٹ گیا جس کے چلتے جام لگ گیا دلی یونیورسٹی میں چار سال کے کورس پر چھاتر سنگٹھن آئیسہ نے ترہ ترہ کے کارٹون پوسٹر بنا کر ویرو جتایا کارٹون کے ذریعے ڈیو کے کلپتی کے ساتھ ساتھ اچار ڈی منتری سپرتی رانی پر بھی حملہ بولا ہے ویروت پردرشن کو دیکھتے ہوئے دلی یونیورسٹی میں سرکشا کے کڑے انتظام کی گئے ہیں چپے چپے پر پولس والوں کی تیناتی ہوئی ہے ادھر چار سال کے گریجویشن کورس کے سمرتن میں اور یو جی سی کے ویروت میں دلی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز بھوکرتال پر بیٹھے ہیں بھوکرتال کا نیترت تو کر رہے آدیت نارائن مشرا نے کہا کہ یو جی سی ڈیو کی سواکتہ کو چنوٹی دے رہا یو جی سی کے خلاف بھوکرتال پر بیٹھے پروفیسرز کے سمرتن میں کئی چھاتر بھی سامنے آئے پروفیسرز کے سامدولن میں یہ چھاتر شریک ہوئے اور چار سال کے گریجویشن کورس کو برقرار رکھنے کی مانگتی چار سال کے کورس کا سمرتن کرتے ہوئے بیٹیک کے چھاتروں نے یو جی سی کے دفتر پر پردرشن کیا یہ چھاتر یو جی سی پر ڈیو کے کام کاج میں دخل اندازی کرنے کا روح لگا رہے تھے ڈلی یونیورسٹی اور یو جی سی کے بیٹ چھڑے بھی باب پرمانت سنسادن وکاس منتری اسمرتی ایرانی نے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا انہوں نے پورے معاملے سے پلہ جھوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے اس معاملے میں بولنے کا کوئی ادکار نہیں سکتے یو جی سی اور ڈلی یونیورسٹی میں گریجویشن کورس کو لے کر چل رہے ویواد میں دخل دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا حالانکہ سپریم کورٹ نے دخل دینے کی عرضی لگانے والے ڈیو ٹاپ کے پور وردیگ اے این مشرا کو ہائی کورٹ جانے کو کہا ہے سائن بابا کے خلاف ویوادت بیان دینے پر شنکرہ چارے سروپانند پر شرڈی پولس سٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے سروپانند کے خلاف بھارنگ بھارنائی بھرکانے کاروپ ہے شنکرہ چارے نے کہا تھا کہ سائن بابا بھگبان نہیں ان کی پوجہ نہیں کی جانے چاہیے سائن پر دیئے شنکرہ چارے کے بیتو کے بیان سے شرڈی میں بھوال بچا ہو آئے شرڈی میں لوگوں نے شنکرہ چارے کے بیروت میں پردرشن کیا اور علاقے میں گھنٹا بجا ہو رہے ہیں شرڈے میں سائن بھکتوں نے شنکرہ چارے سروپانند کا پتلا بھی پھونکا اور نارے بازے کی گھسائے لوگوں نے سروپانند کے جان کو ادھورہ بتا دیا چونگر نے سائن سمرتک کنر سمدائے کے لوگوں نے شنکرہ چارے سروپانند کے خلاف پردرشن کیا ان لوگوں نے شنکرہ چارے کا پتلا پھونکا اپنا کرو دیتا ہے شنکرہ چارے کے سائن بابا پر دیئے ویوادت بیان کو لے کر لکنوں کے حضرت گنج علاقے میں بھی سائن بھکتوں نے دھرنا پردرشن کیا شنکرہ چارے کی صد بدھی کے لیے پرارتنا صبح کا آئیوجند ہوا سائن کو لے کر دیئے بیان پر مچے بھوال کے بیچ شنکرہ چارے سوامی سروپانند نے یہ نیوز کے ایٹرین چیپ دیپک چورسے سے خاص بات چیپ میں کہا کہ انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے انہیں اپنی بات کہنے کی جو قیمت شکانی ہوگی وہ منظور ہے شنکرہ چارے سوامی سروپانند سروسطی نے پھر ایک بیوادت بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ سائن کو ماننے والے ہمارے مندروں میں نہ جائیں گنگا اسنان نہ کریں اور رام کا نام نہ لیں وہ صرف سائن کو مانیں گے تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہوگی شنکرہ چارے سوامی سروپانند سروسطی نے کہا ہے کہ سائن کو ماننے والے صرف سائن کا ہی نام لیں وہ شب اور رام کا نام لے کر ملاوٹ نہ کریں سوہی نمض شبائے کہتے ہیں یہ ملاوٹ کی بات جو ہے ہم کو مطلبی سائن رام کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا سائن اگر اتنے بڑا سمرت ہے تو وہی پڑے آپ سے آپ مہیں لئے شنکرہ چارے سروپانند سروسطی سائن پر دیئے گئے اپنے بیوادت بیان پر قائم ہیں شنکرہ چارے نے کہا کہ ہمارے بیروت سے ہمارے سہیوگی بھی غصے میں ہیں میں نے انہیں ایسا کرنے سے روکا ہے ان کا ایک مالک تو سب میں اگر سب دھرگ کی بات آپ کرتے ہیں تو جین اسر کو نہیں مانتا بہت دی سر کو نہیں مانتا چار بات دی سر کو نہیں مانتا بہت دوسری ماندی ہے تو سب کا مالک کیسے ہوگتا ہے شنکرہ چارے کے سائن بابا پر دیئے گئے بیان کا کئی سمتوں نے بھی سمرتن کیا ہے ہر دوار کے کنخل میں شنکرہ چارے سے ملنے پہنچے ان سمتوں کا ماننا ہے کہ سائن بابا کا ہندو دیتاؤں کے سمکک شرک کر پوجا کرنا سہی نہیں ہے دوارنسی میں بھی شنکرہ چارے کے سمرتن میں دنڈی سوامی نے دھرنا دیا ان لوگوں نے کہا کہ ساناتن دھرم میں شنکرہ چارے شب کا سروپ پانے جاتے ہیں ایسے میں ان کا بروض ٹھیک نہیں ہے اور وہی دوسری اور مومبئی میٹرو کا کرائے کم کی جانے کی معاملی میں راجز سرکار کو ہائی کوٹ سے جھڑکا لگا ہے ہائی کوٹ نے کرائے کم کی جانے سمبندھی راجز سرکار کی یارچے کا خارج کر دی ہے ایم ایم آڈیے نے نو گیارہ تیرہ کی بجائے دس بیس تیس اور چالیس روپے کی رائے کا بروض کیا تھا ہائی کوٹ نے ایم ایم آڈیے کی یارچے کا خارج کرتے ہوئے کہا کہ فیئر فکسیشن سمیتی جب تک کوئی انہیں نے نہیں لے دی تب تک ریلائنز کی اور سے تیگ کیے گئے کرائے ہی لاغو رہے ہیں وہیں مومبئی لوکل کا بڑھا ہوا ریل کرائے واپس لے لیا گیا ہے اب سیکنڈ کلاس کے اسی کلومیٹر تک کے سفر کے کرائے میں کوئی بدلاب نہیں ہوگا نیا کرائے اٹھائی جون سے لاغو ہوگا لیکن اگر آپ فرس کلاس میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو بڑھا ہوا قرائے دینا ہوگا اسے پہلے مومبئی کے لوکل ٹرین کے بڑھے یارتری قرائے پر ریل منتری سادانند گوڑا نے ویچار کرنے کا بھروسہ دیا تھا ریل قرائے بڑھتری کے ویروض میں مودی سرکار کے خلاف کانگریس کا ویروض جاری ہے دلی میں کانگریسی کاریٹر تاؤنی ریلیز ویک پر سرکار کا پتلا پھونکر ویروض جتایا کانگریسیوں نے ٹرین روک کر جم کر ہنگامہ کیا ٹرین کے انجن اور پٹریوں پر گھنٹوں کانگریس کا پردرشن جاری رہا ٹرین رکنے سے یارتریوں کو پریشانی کا سامنا کر دیتا یوپی کے مراداباد میں بڑھے ہوئے ریل قرائے کے ویروض میں ٹی ایم سی کے کارکر تاؤنی جم کر ہنگامہ کیا یہاں کے ہر ثلہ دیلی سٹیشن پر سہارنٹور مراداباد پیسنجر ٹرین روک کر بڑھا قرائے ریل قرائے میں بڑھہتری کے ویروض میں پششن بنگال ویدان سوا میں ایک پرستاو لائے گیا جس میں کیندر کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی گئی پششن بنگال کے پوریوں میں دنپور میں وامپنتی سنگٹنوں نے ٹوینڈوک کر زوردار پردرشن کیا ریل قرائے بڑھہتری کے ویروض میں پردرشن کاریوں نے موڈی سرکار کا پتلاک کیا دیلی کے پالم علاقے میں کانگریس کارکر تاؤں نے بجلی پانی کی سمسیہ کو لے کر تدرشن کیا کانگریس نیتا یوگانند شاستری کی اگوائی میں کانگریسیوں نے پوسٹر وینر لے کر سرکار کے خلاف نارے بازی کی چینی پر آیا شلک بڑھائے جانے کا اثر بازار پر دکھنے لگا ہے تھوک اور خدرہ بازار میں چینی کے دام بڑھ گئے ہیں چینی دو روپے پتے کلو مہنگا ہو گیا ہے نیسواریا سے بیواد ماملے میں ابھی نے تری پریتی زنکہ نے وانکھیڑے سٹیڈیم پہنچ کر بیان درج کر آیا کرائم برانچ کی ٹیم نے ممبئی ٹرکڑے ایسوسییشن کے دفتر میں پریتی کا بیان درج کیا ڈیڑھ گھنٹے تک پولس نے پریتی کا بیان درج کیا پریتی نے آروپ لگایا تھا کہ وانکھیڑے سٹیڈیم میں تیس مائی کو نس نے بچ سلوٹی کی تھی اسی لئے پولس نے گھٹنا اصل پر ہی بیان لینے اور پریتی پوری معاملے کو سمجھنے کا فیصہ کیا تھا سلمان خان کے ہیڈن رن معاملے میں ایک نیا موڑا گیا ہے اس معاملے کا ایک گواہ پولس کو دیئے اپنے پہلے کے بیان سے مکر گیا ہے سچن کا دن نام کا یہ سرکشا گارڈ اپنے اس بیان پر مکر گیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اس نے سلمان خان کو گھٹنا سل پر ڈرائیوڈن سیٹ سے اٹھ کر باہر آنے کے بعد بھاگتے ہوئے دیکھا تھا سچن کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی کوئی گواہی نہیں دی مدھر پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کانگریسیوں کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کر دیا مدھر پردیش کانگریس میں ویابم گھوٹالے میں سی ایم کی پتنی کا نام لیا گیا ہے مدھر پردیش کے ویابم گھوٹالے معاملے میں چھوی آروپی چھویس جون تک اسکیف کے رمان میں رہیں گے ان آروپیوں میں پورو منتری لکشمکان شرما ویابم گھوٹالے میں شیورا سنگھ چوہان کی پتنی کا نام مچھالنے والے کانگریس نیتا کے کے مشرا کے سرکشہ ڈالی گئی ہے پتنا میں بارہ سال پہلے ہوئے آشیانہ نگر فرزیہ انکاؤنٹر ماملے میں کورٹ نے تکالین تھانا پرباری شم سالم کو فانسی کے سزا سنائی ہے کورٹ نے ایک سے باہر سہی سات لوگوں کو ملکیت کے سزا بھی دی ہے بیار کے ڈی جی پی ابھیانند کو پتز سے ہٹا دیا گیا ہے انہیں ہوم گارڈز کا ڈریکٹر جنرل بنایا گیا ہے ان کی جگہ پر پی کے تھاکر کو بیار کا نیا پولیس مہانے دے شک بنایا گیا ہے ابھیانند اسی سال اکتیس دسمبر کو ریٹائر ہونے والے تھے لیکن ریٹائرمنٹ سے محض چھ مگنے پہلے ہی انہیں بیار کے ڈی جی پی پتز سے ہٹا دیا گیا حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ ابھیانند نے بیارس کے لیے عرضی دی ہے مانا جا رہا ہے کہ انہیں بی جی پی پتز سے ہٹا جانے کے پیچھے یہی وجہ ہے یو پی کے بدائیوں میں دو بہنوں کے ساتھ بلاتکار اور ہتیا کے معاملے میں نارکو ٹیسٹ کے منظوری ملنے کے بعد سی بی آنے کاربائی شروع کر دی ہے اس کے اس کے مکہ آروپی پپو یادر کو آج جیل لے جا کر اس کا نارکو ٹیسٹ ہوگا بدائیوں گینگ ریپ اور ہتیا کے معاملے میں آروپیوں کے ساتھ ساتھ پریوار کے بھی نارکو ٹیسٹ کیے جائیں گے کوٹ نے سی بی آئی کو دونوں لڑکیوں کے پتہ سمیت دو اور پری جنوں کے نارکو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ اور برین میپنگ کی انہمتی دے رہی ہے آندھر پردیش کی ایک عدالت میں بھارٹیکل کے ٹیم کی کپتان مہندر سنگھ دھونی کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کیا ہے یہ معاملہ دھارمی دھاونوں کو قطع طور پر آہد کرنے سے جڑا ہے عدالت مہندر سنگھ دھونی کو پیش ہونے کے لیے تین بار سمن جاری کر چکی ہے لیکن دھونی ایک بار بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے جس کے بعد عدالت نے وارنٹ جاری کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ دھونی کو سولہ جولائی کو پورک میں پیش کیا جائے ایک میکزین کے کور پیش پر چھپے مہندر سنگھ دھونی کو بھگوان بشنوں کے روپ میں دکھائے گیا تھا ان کے کئی ہاتھوں میں الگ الگ پروڈکٹ سے جن کے ایڈ کیمپین سے دھونی جڑے ہوئے تھے بشو ہندو پرشت سے جڑے ایک شخص نے انہنتپر میں دھونی کے خلاف کیس درست کیا تھا بارت سرکار نے جانکاری دی ہے کہ ایراک کے سنکٹ گرست علاقوں میں پسے سترہ اور بھارتیوں کو نکال لیا گیا اے بھی دیش منترالے نے کہا کہ یہ سبھی لوگ ابھی بھگداد میں ہیں اور جلدی ہی واپس ٹاوٹ ہیں منترالے کے پروکتہ سید اکبر الدین نے کہا کہ موصول میں اپرد انتالیس بھارتیوں کو کسی قسم کی آتنا نہیں دی گئی ہے اور انہیں کوئی چھوٹ یا نقصان نہیں پہنچائے گیا ہے عامر سر کے سونڈ مندر میں لوگوں نے ایراک میں فسے اپنوں کے لیے سلامتی کی ارداس کی ارداس میں درجنوں لوگ شامل ہوئے اور اپنوں کی صدیش واپسی کے لیے دعا مانگی ایراک میں آتنکیوں کے تانڈک کی ایک اور سنسنکھی تصویر سامنے آئی ہے پورا تا پورا ویڈیو ہے جو ہم آپ کو بکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے ایراکی سینہ کی جوانوں سے میں قریب پیپالیس سوال لوگوں کو بندھک بنا لیا ہے یہ ویڈیو ایراک کے ترکت شہر کا ہے خطار میں کھڑے لوگوں کو کہیں لے جائے جا رہا ہے ویڈیو کتنا سچا ہے اس کا دعویہ ہم نہیں کر سکتے وہیں ایراک کے پورا تانہ شاہ سردام حسین کی موت کی سزا سنانے والے جج رعوف عبدالرحمان کی آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں نے ہتیا کر دی ہے جج رعوف نے سردام کو ایس آئی ایس شیعوں کے ہتیا کے معاملے میں موت کی سزا سنائی تھی بی جے پی مہا سچے ومی شاہ کو پارٹی کا راشتے ادھیکش بنایا جا سکتا ہے سوتروں سے خبر ہے موجودہ بی جے پی ادھیکش راجان سنگھ کے منتری بننے کے بعد سہی پارٹی ادھیکش کی کھوش شروع ہوئی تھی اس ریس میں ہمیر شاہ اور جے پی نرڈا کے بیش تکر مانی جا رہی تھی لیکن سوتروں بتاتے ہیں ہمیر شاہ کو کمان مل سکتی ہے مودی سرکار نے ویدیش نیتی پر ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بانگلہ دیش کے ناغریکوں کو ویزا آن ایرائیول کی سبیدھا دینے سے انکار کر دیا ہے گرہ منترالے نے ساتھ کر دیا ہے کہ کسی بھی عمرو کے بانگلہ دیشوں کو بنا ویزا کے دیش میں انٹری کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور سنچار ایم کانون منتری کپل سببل تین مورتی روڈ پر موجودہ اپنا سرکاری بانگلہ خالی کر کے لیٹیانس دلی میں شفٹ ہونے والے ہیں زورباگ علاقے میں جس گھر میں وہ جائیں گے اس کا قرائر سولہ لاکھ روپے مہینہ ہے سینہ کے لیے ضروری اپکارنوں کے خرید کی دھیمی پرکریا پر اکشا منتری ارون جیٹی نے چنتا جتائی ہے ایر انڈیا اور سٹار ایرلائنس کی ادھکاریوں نے اس پر مہر لگائی دلی کے تلق ویہار علاقے میں لوگوں نے ایک سپاہی اور اس کی پریمیکہ کی جم کر پٹائی کر دی سپاہی اور اس کی پریمیکہ کی پٹائی کوئی اور نہیں بلکہ سپاہی کی پتنی کے نصرت میں ہو رہی تھی سپاہی کی پتنی کو جیسے ہی بھنک لگی اس کا پتی پریمیکہ کے ساتھ آیا ہوا ہے وہ لا گشکر کے ساتھ نہاں پہنچے بیہار کے اور انگاباد میں بھی سڑک پر جم کر مار پیٹ ہوئی پہرے دو لڑکے آپ اس میں پھڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے چار اور لڑکے اس مار پیٹ میں شامل ہو گئے دراصل بیہار کے اور انگاباد میں ہر ہر گنچ کے نظریک تیز رفتار زائلوں نے ٹیمپو کو ٹکر مار دی تھی پنجاب کے بنالا میں یاتریوں سے بھری ایک بس ٹرک سے بھڑ گئی حادثے میں تیس لوگ زخمی ہو گئے یاتیوں کو لے کر بس وگیانہ سے جائپوٹ جا رہی تھی بنالا کے مہاکلا کے پاس بس بے کابو ہو کر فرق سے جا تک رہی یوپی کے ایٹا میں شدھالوں سے بھری ایک بس کو بے کابو ٹک نے ٹکر مار دی حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ڈلی کے جوہریپور علاقے میں ایک گتا تھاکٹیوں میں اچانک آکی لکتوں سے گھر گئی آگ سے تھاکٹیوں میں افرات اپری مس گئی ڈلی کے سنگمہر علاقے میں پندو سال کی لڑکی سے گھانگریپ کا معاملہ سامنے آئے ہیں پولیس واملے کی جانس پر دیت ہے ڈلی کے راجوری گارڈن علاقے میں دسویں کی چھاترہ سے گھانگریپ کے معاملے میں پولیس نے چار آر روپیوں کو گرفتار کیا ہے نوڈا کے بارٹنگل گارڈن میٹرو سٹیشن پر اس وقت ہر کم مز گیا جب ایک آرڈو رائیور نے ایک خودکوشی کی کوشش کی کانپور میں چھیڑ چار سے پریشان ایک لڑکی نے موت کو گلے لگا دیا ڈلی کے معیور بیہار میں پتی نے پتنی کی ہتیا کر لاش کو ایک بیگ میں ڈال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا پتی اونپرکاش نے پتنی کی گلہ کھوٹنے کی بات کو بھول کر دی جس کے بعد اس کی گرت پانی کو گئی بدے پردیش کے بھنڈ میں بدماشوں نے ایک ناوالک لڑکی کی گولی مار کر جان دی جائپور میں 108 ایمرجنسی سیوہ کے کرمچاری بیمیادی حرطال پر چل گئے ہیں یہ دراصل خود کو پرمانین کی جانے کی مانگ کر رہے ہیں